اسلام علیکم خبر کی دنیا میں خوش آمدے نزر دالتے ہیں دنیا ہیڈ لائنس پر اسبال خان کیس کھلنے پر سیاسی بیانات میں تیزی شہباز شریف وزدہ حاتین دینے کی بجائے سپریم کورٹ میں پیش ہوں پر دو ساشی قوان کا مطالبہ الزامات کا سامنا کریں گے رانہ سناولہ صدر آسیف علی زرداری نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج طلب کر دیا چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب پر مشابرت کی جائے گی وزیراعلا پنجاب نے اسکول ٹیچر پر تشدد کا نوٹس لے لیا ڈیپی او سرگودھا کو کام جاری رکھنے کی ہدایت مرکزی ملزم گرفتار نہ ہونے پر اساتذہ نے تیرہ مارچ کو ہٹال کا اعلان کر دیا کراچی وے پولیس اہلکاروں پر تشدد وزیراعلا اپنوچستان کے بیٹے جادگار رئیسانی اور رئیس رئیسانی کی زمانت قبل اس گرفتاری منظور 22 مارچ کو دوبارہ پیشی منجی بہاودین میں شہری نے بھائی کے قاتلوں کی ادم گرفتاری پر احتجاجاً گھرے لو سامان اور قیمتی گاڑی جلادی پولیس نے الٹا احتجاج کرنے والے کو گرفتار کر لیا بہاڑی میں ہوا کی ایک اور بیٹی ظلم کا شکار حق مہر ماننے پر سابق شوہر نے خاتون پر تیزہ پھینک دیا تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں چھائے ایڈیشنل ججز کی تقروری کی منظوری دے دی وفاقی شرعی عدالت کے لیے دو ججز کی تایوناتی کی سفارش شاروخ خان نئے ڈی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام کے رشتے دار نکلے بولی گوڈ کنگ کی والدہ زہیر الاسلام کے چچا کی لیپ آلر پیٹی تھی آسکر پاکستان پہنچ گیا شرمین عبید کا وطن واپسی پر شاندار استقبال شرمین نے عالمی اعزاز کو قوم کی دعاوں کا نتیجہ قرار دے دیا اور ملطان میں پنجاب گروپ آف کالجز کا بار بار رنگہ رنگ سپورٹس پیسٹیول شروع طالبات کا فلیگ مارس ڈھول کی تھاپ نے مہن کو گرما دیا موسیقی